سلام علیکم ناظرین حکیم عدریس راجپور جو آج ہم آپ کو پودے کا تعریف کرا رہے ہیں یہ بڑا مشہور و مروف پودا ہے اور بہت کم لوگوں نے اس کے میرا خیالہ دکھا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ویسٹرن ہارپس میں چائنیز میں یہ بڑا استعمال کیا جاتا ہے جیسے دیسی لڑی بوٹیوں میں برمی کا نام ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے پودا ہے اس کا نام چنکو بائلوبا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے کے خاص نشانی یہ ہے یہ سراکے اس کے ہیں یہ دیکھیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے نار اور مادہ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ نر ہے اور اس کی جو نشانی ہے نار ہونے کی یہ دیکھیں یہ پتے دونوں کے سیم ہی ہوتے ہیں ایک جیسی ہوتے ہیں یہ دیکھیں لیکن نار کو جو ہے یہ دیکھیں دو سیڑ لگتے ہیں اس میں ایک سیڑ یہ ہے یہ دیکھیں ایک اس کا سنگل ہے اور یہ ایک نیچے جڑوہ لگا ہوا ہے اس کا پھل جو ہے یہ دیکھیں یہ میں ایک چھوٹا سا اس کا جوڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا پھل ہے جو نار ہے اور ایک ساتھ اس کے ہے کسی میں جگہ یہ دو کٹھے لگے ہوئے ہیں یہ اکیلہ لگا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ اس کے پتے ہیں اور اس کا درخت جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کا درخت ہے یہ اتنا ہائی ہے اور اچھی خاصی اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے یہ یہ پودہ اور یہ یہ دونوں یہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی شاک پہ لگا ہوا ہے چنکو بائلوبا اس کو میت پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ جو یاد داشت ہے اس کے اگر کم ہو گئی ہو عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اور اس کو اکیلے اس کے پتے اسمال ہوتے ہیں اس کا جو پھالہ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا اس کے پتے جو ہیں اس کی چاہے بنا کے یا اس کا ٹینکچر بنا کے یا اس کا پورڈر بنا کے اس کو استعمال گیا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ جلدی اس کے جو اثرات وہ ظاہر ہوتے ہیں اور یاد داشت جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے یہ اس کا نام جو ہے جنکو بائلوبا چائنیز اور ویسٹر ہرپس میں استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو جو تعرف کرایا گیا ہے اس پورڈے کا چنکو بائلوبا کا اس کے ساتھ ہی حکیم ادریس راجبود کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی بہترین موسیقی بہترین Harada